کہ آپ کی جو تفسیر صغیر ہے یعنی کہ جماعت احمدیہ کی اس میں جو موجزات کے بارے میں تصریح کی گئی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس میں سے موجزوں کا رنگ بلکل ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اس نے بتایا شکل کمر کا واقعہ یا صحابت پیل کا واقعہ حد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے وہ اپنا سوٹا مارا تو اس دھاں پہ تو اس میں تصریح میں لکھا گیا کہ ان میں پارا بھارا چونکہ کچھ سوٹا مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس رنگ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی موجزے کا رامنی نگر آتا بلکہ اس قسم کے جادو آم لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ جو صاحب جو دوسروں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ موجزہ تو اس طرح میں موجزہ نے اصل بیان کیا ہے کہ وہ ازدھا بن گیا اور اس نے ان کے صاحبوں کو کھا لیا لیکن آمکر تشریح اس طرح ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ وہ پھر موجزہ کے آ رہا کہ جو ایک عام جادو کر جائے وہ بھی کر سکتا ہے میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ جو پارا بھرا ہوا تھا وہ جادو بھرا ہوا تھا جی جادو بھرا ہوا تھا اور موسیٰ نے تو نہیں بھرا ہوا تھا موسیٰ نے تو کوئی دھوکہ نہیں دی ہے کسی کو بیسے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کسیر سبید میں امکانوں پر بحث امکان پر بحث کی گئی ہے کہ موجزہ کی پیچھے کیا کیا حکمتیں امکانی مولین ہیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ مولین نے یہ دعویٰ کیا کہ واقعتاً ایسا تھا آپ صرف ایک امکانی بحث کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ یہ اس کا کہنا ملکل غلط ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بھرا ہوا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر موسیٰ مولین جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ ساری دنیا کی ہر مزاج کی لوگوں کے لیے ہیں جن کو اسلام پر اعتراضات کر رہا ہوتی ہیں ان کی اکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی سوچ کے مطابق بعض جوابات آپ نے لیے ہیں وہ جو یہ سمجھ جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ نوجوان میں سمجھتے پاکستانی ہیں بنیادی اعتراض غیر مذاہب کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے خود فانون بنایا ہے اور وہ پرفیکٹ پلینر ہے کامل ہے اپنے عقل عقلِ کل کے لحاظ سے تو وہ تو بڑے ہی نادان شخص سمجھا جاتا ہے جو خود قانون بنائے اور خود کسی موقع پر اس کو توڑنے پر مجموع ہو جائے خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا بھی اعترام نہ کرے اور کوئی ایسی سیچویشن اس کے سامنے آ جائے جس کے لیے پہلے قانون میں پرویجن موجود نہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسی مثال ہے کہ جس طرح انسان نادانی میں قانون بناتا رہتا ہے بچائے کام جب میں مزیع قبول ہو کوئی لگ کوئی ایسی مچانک سیچویشن بند پیدا ہو جاتی ہے کہ اس وقت معاہین بیٹھتے ہیں کہ اس قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی چنانچہ پھر وہ قانون بدلتے ہیں تو یہ غیر مسلم محققین یہ اعتراض کرتے ہیں یا غیر مسلم بھی زیادہ تک دہریہ کہ مذہب کا خدا عجیب ہے کہ وہ اتنی اعتراض بھی پھر نہیں کرتا کہ قانون میں ترمیم نہیں کر لے وہ اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیتا ہے اور اس کا نام تم موزہ رکھتے ہو کہتے ہیں موزہ ہوگا اپنی جگہ لیکن اس کے بعد خدا پر اعتماد نہیں رہتا یہ ہے بنیادی اعتراض اس کے مختلف جوابات ہیں حضرت عظیر مسیح مولی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کبھی نہیں توڑتا نہ اس کو ضرورت ہے لیکن اس کے قوانین کی مختلف سطحیں چل رہی ہیں بعض قوانین ہیں جو نظر آ جاتے ہیں اور ان کو تم قانون عام سمجھ رہے ہو اور خدا ہی کا بنایا ہوا قانون ہے جو ان میں استثناء مقرر کرتا چل جاتا ہے اور انسان اپنی لاعلمی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ قانون ٹوٹا ہے اور جس کو ہم موزہ کہتے ہیں وہ اس وقت کے انسان کو چونکہ انہی ہوتا ہے کہ خدا کا ایک اور قانون بھی ہے اس لئے وہ اس کو موزہ سمجھتا ہے اور مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ کوئی غیبی طاقت ہے جس کو زیادہ پتا ہے ان لوگ کو کم پتا ہے اور بار کے زمانے میں بعض دفعہ وہی چیز موزہ نہیں رہتی بلکہ عام قانون بن جاتی ہے مثلاً کسی زمانے میں جب یہ فاس فورس کی پاپرٹیز نہیں گئی معلوم ہوئی تھی تو ایک فرنچ بازی گرہ تھا جس نے مراکو میں بغاوت کو کچھلنے کے لیے اور وہاں کے مقامی جادو گرہوں کو شکاست دینے کے لیے اس قسم کی چیزیں استعمال کی بعض فرمولیں سائنس میں ایسے معلوم ہوئے وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ اگر ان کو ہاتھوں اور پاؤں پر ملا جائے تو ہیٹ پروف ہو جاتا ہے بہت تھا اور اگر کوئی آدمی ذرا سے پس کے بعد ٹیکٹس کرے تو کھولوں پر جا سکتا ہے اور نہیں کرتے ہیں اکثر بازی گرہ وہ زمانے میں نینی چیز تھی تو بہت کم لوگوں کو علم تھا اور فاسپورت اگر دانتوں کو لگا دیا جائے تو گھرے میں وہ چمکیں گے اور محسوس ہوگا کہ بڑی قوت ہوگی سانس لیں گے تو سانس کے ساتھ آگ کا شولہ سا نکلے گا تو وہ یہ بازی گرہ وہاں دیا اور اس نے سارے مراکو کی بغاوت کو کتل دیا اور مروب کر دیا اب آپ کو علم ہے اس زمانے کے لوگوں کو تو یہ موزہ نہیں ہے عام بات ہے لیکن اس زمانے میں موزہ تھا کیونکہ دنیا لا علم تھی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں انسان کے علم کا اس زمانے کے انسان کے علم کا اور آج کے انسان کے علم کا فرق تھا لیکن جب خدا دکھاتا ہے موزہ تو کلیتاً عام انسان سے لا علمی میں ایک ایسی بات کرتا ہے جو اس وقت قانون کے مطابق ناممکن ہے لیکن قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں خارق آدھ حضرت غزیبت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر بعض کچھیں سجھانے کی کوشش کی چنانچہ آپ کو ایک خیال دگرا کہ اس زمانے میں جو جادوگر کو تو پرواز کو بھی طاقت نہیں ہے تو کرتا کیا ہوگا آخر جہاں انگلستان میں جو انیسو چورویس میں رسول مہتشریف لائے تو آپ نے جو جادو دکھاتے تھے ان پر تحقیق کی اس کتابیں بھی لے کیا آئیسا کہ ہوتا کیا ہے آخر تو پتا چلا کہ جادوگر بھی دراصل سائنسی علم کا ایسا حصہ پا جاتے ہیں جو عام لوگوں کو پتا نہیں اور اس سے وہ کرتب دکھاتے ہیں چنانچہ پارہ بھری ہوئی چیزیں سام اس زمانے میں چوبیس میں خاص طور پر یہ حملہ کرتے تھے جن کو ذرا سی ہاتھ لگے تو ہیٹ آرکی میں پیدا یا ویسے ٹیپریٹر سے بدلتا ہے تو پارہ سگڑتا ہے یا آگے بڑھتا ہے تو معمولی ویریشن سے بعض اصانس کی ویریشن سے بھی اس میں حرکت پیدا ہو جائے تو یہ حضرت موسیع مہود موسیع مہود کا لیلو تعلانہو کا اندازہ ہے ترجمہ غلط نہیں یہ تفسیر ان کا نام تفسیر صغیر ہے اندازہ یہ آپ نے لگایا کہ بائید نہیں کہ وہ جمانے میں بھی جو جادو کرتے ان کے پاس طاقت تو کچھ ہی نہیں ہے اور جادو فیضاتے ہی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ یہ کام کرتے ہوں کہ رسیوں پہ انہوں نے بھرا ہوگا اور لوگوں کے نزدیک وہ بڑا روپ تھا اور جب حضرت موسیع نے سوٹا مارا اور وہ سب بیکار ہو گئے تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ پارہ ہے اور حضرت موسیع کو بھی پتا تھا حضرت موسیع کا پھر بھی موسیع رہتا ہے کیونکہ حضرت موسیع کو تو ان بچلن باتوں کا کوئی بھی علم نہیں تھا آپ کا یہ تخمیر مزایا تھا کہ جب انہوں نے خدا نے انہوں کہا کہ سوٹا اپنا پھینکو جو انڈرسیوں پر پڑا تو ان کے پارے بارے نکل گئے تو سارے لوگوں پر یہ امپیکٹ پڑا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے یہ ٹھیک ہے وہ اتنا کلمزی نہیں کہ سرے سارے سارے میں نے سمجھا نوٹ کے سوٹا مالجی تو پھٹ گیا لوگوں نے کہا دیکھو جی پارہ نکل آیا وہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پارہ ہوتا کیا ہے تب ہی تو وہ مملوک تھے چنانچہ اس فیرون نے اس کے نتیجے میں یہی فکرہ کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا باپ ہے تم لوگوں کا سب سے بڑا بالومت ہے اس نے تمہیں سکھایا تھا اس کو پتا تھا کہ اندر کیا چیز ہے اور سکھانے والا جانتا ہے اس لئے اس نے اموار کرو توڑ دیا اور فیرون اپنی تراکی سے یہ اندازہ لگا اتنی اندازہ لگایا لوگوں کو کہا کہ کوئی لوگ کی ضرورت نہیں یہی مسئلہ ایک بڑا یہ بات ہو رہی ہے حضرت انیس سو سال جمعہ چودہ سو سال کتنے بہنے تیتیس سو سال تیتیس سو سال پرانے زمانے میں موضوع کا یہی میار گوہ کرتا ہے فرق صرف وہی یہ جو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ انسانی چلاکی ہے دوسری جگہ اللہ کا علم ہے اور خدا کا علم جو شخص استعمال کر رہا ہے اس کو ذاتی علم کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا مجھ سے ہی ہے یہ تشریحات ہیں ان معنوں میں وہ چونکہ نہیں سمجھتا ان باتوں کو نہ دنیا کے اعتراضات کو نہ کیا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے قرآن پر کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے نوز بلہ موضوع کی حصیح ختم کر دی ہے موضوع کی حصیح نہیں ختم کی موضوع کی حقیقت سمجھ کر پھر یہ باتیں ان میں آتی لیکن صرف یہی بات نہیں ہے اور بھی اس کے بعد حصے ہیں جو حضرت مسیح موضوع علیہ السلام سلماتے ہیں کہ موضوع موضوع کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون مخفید اور مخفی ہوتے چلے جاتے ہیں اور بعضوں کا بات کے زمانے میں علم ہو جاتا ہے بعضوں کا انسان تو کوئی علم نہیں لیکن قانون قدرت کی تہیں ہیں اور ایک قانون غالب ہے دوسرے قانون پر اور وہ اپنا کام دکھاتا ہے مثلاً یہ پیاری ہے اس کو اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں گا تو گرے گی زمین پر یہ قانون ہے قدرت کا لیکن جب اگر یہ لوہی کی ہو اور میں میکنٹ سے اس کو کھینچ لوں تو بہت ایک قوپ ہوگا کوئی جو یہ کہے کہ ایک قانون نے دوسرے قانون کو توڑ دیا توڑا نہیں ہے بلکہ میکنٹ کا قانون بھی خدا کا بنایا ہوا ہے اور وہ اس قوت کے اوپر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے جو زمین کپی طرف نیتے لگے اگر اس کی طاقت بڑھا دی جائے تو اس پر غالب آ جاتا ہے اور اگر طاقت کام ہو جائے تو زمین اس پر غالب آ جائے گی سکتے ہیں ایک دوسرے پر غالبی آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض خوانین خدا کے علم میں ہیں جو بندے کے علم میں نہیں اور وہ این محل پر اللہ استعمال فرماتا ہے لوگ حرام رہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ خدا کس بندے کیلئے کیسا موجودہ دکھائے گا یہ اس بندے کی اپنی کیفیت پر بھی ہے اگر انسان اپنے خدا سے خارق عادت تعلق پیدا کر لے یعنی عام عادت سے ہٹ کر تعلق پیدا کرے عام بندوں کا جس طرح اپنے مالک سے تعلق ہوتا ہے اس سے اس کا الگ امتیازی شان کا تعلق ہے تو اللہ بھی اپنے امتیازی قوانین کو اس کے لئے استعمال کرنے لگ جاتا تنانچہ جو شفاعت کا قانون ہے ایک شخص جس کو پاگلپن کا دورہ ہو گیا پھر کتے نے کھلکایا نے کھاٹا تھا عام قانون کی روح سے نہیں بچنا چاہیے اور خدا کے لئے میں ہے کہ فلان قانون جاری ہوگا تو یہ بچ جائے گا وہ خدا تو اپنے قانون پہلا توڑا نہیں بلکہ ایک نیا قانون جاری کر کیا جو پہلے سے موجود ہے اس کے علم کے مطابق کسی طرح اور جو موجودات ہیں جو خارق قادق ہیں ان کے پیچھے بھی خدا کے بنائے میں قوانین ہوتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تشریح کریں تو واقعہ کے لحاظ سے کہ میں پتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن تشریح کے امکانات ہیں حضرت موسیٰ مہود نے ایک امکان پیش کیا ہے ضروری نہیں کہ بیان ہی وہی ہوا ہو کئی جگہ ایسا ہوا ہے حضرت موسیٰ مہود نے ایک امکان پیش کیا ہے حضرت مسیح مولیٰ علیہ السلام نے ایک سے زائد امکان پیش کیا ہے اور کوئی اہنڈی اگر جس کے دل کو جو لگے عقب کے مطابق وہ اگر اس کو تسلیم کرتا ہے تو ہر بھی جو اس کسی بات کے خلاف نہیں ہے ایک ایک امکان کسی کے عقب کو مطمئن نہیں کرتا ہے ایک کسی بھی عقب کو کر جاتا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے اب وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ والا اس میں ایک اور بھی امکان ہے وہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے میرے ذاتی رجحان اس کی طرف ہے زیادہ بجائے پارے کے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ساہرو آئون الناسے انہوں نے رسیوں پر جادو نہیں کیا بلکہ آنکھوں پر جادو کیا اور مسمرزم کی دریاق سے یہ بات بہت کھل جاتی ہے کہ ایک انسان اپنی دماغی قوت سے کسی چیز کو کچھ اور دکھا سکتا ہے یعنی نظر کا بھوکہ واقعاتی طور پر کوئی طاقت نہیں تھی کسی انسان نے کہ رسی کی ماہیت بدل دانے جو چاہے کر لے فراڈ تو چل سکتا ہے جس طرح کہ دوسرے مہم نے فرمایا کہ پارے کی ذریعے فراڈ کیا ہوگا لیکن ماہیت کی بدلی جا سکتا ہے ایک امکان دوسرا بھی ہے کہ کچھ بھی نہ بدلہ ہو اور انسانی نظر کو باندیا جائے اور اس کے اتنے قصر سے شواہد ملتے تھے جو سان میں بھی دوسری جگہ بھی کہ مسلمہ بات تھی لیکن اب تو سائنس نے بقاعدہ ایک علم بنا کر تحقیق کی ہے ثابت کر لیا ہے کہ ذہنی طاقت سے نظروں کو باندھا جا سکتا ہے بھوکہ دیا جا سکتا ہے ایک تصور پیش کیا جا سکتا ہے جو نہ موجود ہو چنانچہ میرا ذہن اس طرح جاتا ہے کہ یہ ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو کہ انہوں نے پریکٹس کی اور مسمریزم کی اور عرصیاں پھینکیں اور دماغ میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ ساپ ہیں اور ان کی سوچ دوسرے دینوں میں منتقل ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ واقعہ پر ساپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا وہ ہی در گئے تھے ان کو نہیں پتل تھا وہ مغروب ہوئے تھے ان کو نظر آئے تھے ساپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طاقت نہیں اگر تو ان کی طاقت غیر معمولی ہوتی اور انسانی ہوتی تو ان کو ساپ مدر ہی نہیں آنے چاہیے تھے کیونکہ غیر معمولی طاقت کا انسان جمزور طاقت کے دماغ سے مغروب نہیں ہوتا خدا طاقت دے بزاتا ہے کہ وہ خوف زتا ہو گئے وہ گھورا گئے تھے اس وقت خدا نے اس وقت کہا انہام ان دوبارہ فرمایا کہ موسیٰ سوٹا پھینک اپنا جب سوٹا پھینکا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خضرت غالبہ نے ان کے دماغ کے اثر تو بلکل زائل کر دیا آنکھوں کے بندے میں اجازت کو کھول دیا اور ان کو حقیقت حال نظر نہیں لگے یہ بھی ایک امکام ہے اور میرا ذاتی جانسی طرف ہے کہ یہی ہے غالبا لیکن ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ بتایا نہیں کہ یہ خدا نے صرف اصول پیش کیا ہے کہ آنکھ کا جادو تھا کوئی حقیقت کا جادو نہیں اسی طرح شاکل خبر کے متعلق یہ بات تو سائنس دان کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہرگز یہ واقعہ نہیں ہوا اور چاند میں کوئی ایویڈنس ہے نہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا حضرت مسیح مہود نے اس کی ایک توجیح پیش کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کئی توجیحات پیش کرنا آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک عالمی کشف ہو یعنی بعض کشف ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ انسان ایک نظارہ دیکھ لیتے ہیں مثلاً حضرت عمر کی زمانے میں یہاں ساری یہ تھا جبل وارا باقیہ پوری فوج نے وہ آواز سنی اور وہاں جو باقیہ ہو رہا تھا کئی سو ملدود وہ مدینے میں بھی رونما ہوا اور خود پر جمعہ کے دوران سب نے وہ آواز سنی جو وہاں خدا سنوارا تھا تو میس کشف اس کو کہتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنن سے غالبہ سے اس زمانے کے بنی ہیں وہ انسان کی یہ دکھائی دیا گیا جو انسان سے بھی گواہی ملتی ہے کہ یہ واقعی نہیں ہوگا دوسرے بھی امکانات ہیں اور خلاچ چاہے تو پھارٹیں بلا بھی سکتا ہے اس میں جو امکانات ہیں ہمیں ایک یہ لی ہے کہ آتشگیر مادہ پٹا ہو سائنس دان کے ٹیم وہ نہیں تھا لیکن ایک اور ہے جس کو سائنس دان اب ثابت کر رہے ہیں خود اور چند سو سال پہلے انگلستان میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ بعض پادریوں نے چاند کے اوپر چاند کو یا کسی سیار چاند کو لیے کسی اور سیارے کو دو ٹپڑے ہوتے دیکھا لیکن واقعہ یہ ہے سائنس دانوں نے چکے فنکلیٹ کر کے بتایا ہے کہ بڑا بھاری میٹیور یعنی شہاب ساکب بہت بڑا اگر کسی سیارے پر گرے یا کسی اسمانی ہیونی باڈی پر گرے تو این ممکن ہے کہ اتنا بڑا دسٹ کلاوڈ اس سے اٹھے کہ وہ اگر ایک خاص لائن میں کلاوڈ کریئیٹ ہو تو وقتی طور پر دیکھنے والے کوئی وہ محفوظ ہوگا کہ وہ دو ٹپڑے ہو گیا کیونکہ جہاں جہاں وہ دسٹ کلاوڈ آیا ہے وہ اس سے نظر آنا مند ہو جائے گا اور یہ بھی ایک ایسا جمکتا رہے گا ایک اور یہ ہو سکتا ہے ان کا ان کے کوئی دومدار ستارہ جو ہیوی دوم رکھتا ہو وہ وہاں سے کراوڈ کر جائے اس کے این میڈل سے اور وہ جب کراوڈ کرے گا تو اس وقت کے لیے کیونکہ بیچ میں ایک لکھیل سی پھر جائی جو لگے دو ٹکڑے ہوئے آپ پھر مل گئے تو سائنسی متعانات تو اور بھی بہت سے ہیں یہ واقعہ سے بارہار مسلم ہے کہ ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حضر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی طاقت دیں گے اس کو موزہ کچھ رہے ہیں تشریف ہو بھی آپ کر لیں موزہ پھر بھی رہے گا اس لیے وہ اس کی غلط نہیں ہے یہ موزے کی شان کم ہو گئی ہے خدا پر سے اعتراض دور کرنے کے لیے ناجائز اعتراض آپ تشریف پیش کرنا یہ موزے کی اہمیت کو کم کرنا نہیں بلکہ دونوں مقاصد آسل کرنا ہے خانوئے ہیں خانوئے ہیں خانوئے ہیں میرے پاس ہے وہ اس ٹانو مختار بھی شکریف میں تصویر ہیں کروں کو اقلاج علیہ درکھایا گیا اقامت گزر گیا اقامت گزر گیا میں نے بھی دیکھا ایک مضمون اس میں وہ دکھایا گیا تھا جہاں جو انگلیستان میں واقعہ گزر ہے پھر تو بقیدہ ریسرچ کر کے اقامت گزر گیا کہ باقیاتاں سلام باستی چیز یہ گرا تھا جب ان شنگ بھی گیا اس کی دیا کیا اچھا اس کو آپ دیں نا اس کو مضمون کی شکل میں اس لیے اس کو اٹھا کر کسی مسالے پر دیں ویوی اور میرے دیں مضمون اور وہ زمین کی ریگنے پارے گبھال میں ہی رکھے گا کہ دو ہو گیا مجھے دیں مجھے دیں مغالطوں رسالہ جس میں آپ نے بتایا یہ تصویریں ہیں کتاب انشترانو دیٹھ کتاب ہے اچھا کیا نام ہے یادنی ہے یادنی ہے چھو کتاب کو ہے اچھا تو وہ موسیٰ مولا اسلام نہیں تو میں نے کہ قانون قدر کے خلاف میں میں نادر رکھو گیا میں یہ بتایا ہے کہ ایسے قوانین قدا کے ہیں جو ایک قانون سے بالا قوانین ہے اللہ کے جو جب دخل دیتے ہیں تو یہ عجیب واقعہ نظر آتا ہے اس وقت لیکن قانون ہی توڑا جاتا ہے ایک غالب قانون قدا کا عام قانون کے اوپر غالب آ جاتا ہے جس طرح آپ نے کئی مثالیں دیں ہیں کئی جگہ بیان مثالیں یہ بھی ہیں کہ ایک تقدیر ہے قدا کی یہ خدا کا قانون ہے اور عام قانون جو ہے اس میں طاقت غالب آتی ہے کمزور بالا جاتا ہے لیکن یہ قانون زیادہ بالا ہے اس لئے کمزور بھی اس قانون کتابے غالب آئے گا قانون شکنی نہیں بلکہ ایک اور قانون میں اس وقت گیر میں آگیا ہے اس نے چارج لے رہی ہے صورت حال کا اس کا علم دیا جانا موجزہ ہے اس قانون کا علم دیا جانا ہے صرف علم نہیں بلکہ اس قانون کو حرکت میں لانا خاص صورت حال کے لئے بعض دفعہ یہ موجزہ ہوتا ہے بعض دفعہ صرف علم دیا جانا موجزہ ہوتا ہے دونوں طور پر ہیں خدا دلہ کے کنٹرول میں آکے اگر کھانا بڑھ گیا ہے تو وہ علم نہیں ہے واقعہ دل بڑا ہے تو خدا کے علم میں خدا کے علم میں ہے کہ اگر یہ مادے کٹھے ہو جائیں تو یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی طاقت ان کو کٹھا کرتی ہے ہر چیز اسی طرح بنائی اس نے وہ یہ تو نہیں کہ قانون شکنی کی ہے اس نے اپنے قانون کو کٹھا کیا یہ خاص طاقت کے تابعہ وہ علم نہیں بلکہ قانون کا غیرمہولی طور پر حرکت میں آ جانا اور ایک جگہ کنسنٹریٹ کر جانا یہ موجزہ مجزہ کرتا ہے به sequenceix Catankou plataformem یہاں شکریہ کرتے ہیں تو وہ بطر میں خدا کیا ہے تو وہ قانون نہیں کہا